موسیقی پیاس کا سرکاری ریٹ 220 جبکہ 250 روپے میں ملنے لگا مہنگا، ٹیماٹر اور لسن مزید مہنگا، برائلر مرگی 550 روپے کلو، حکومتی نرخناموں میں سب اچھا کی ریپورٹ حکومت مافیا کو نکیل ڈالنی میں ناکام عوام مہنگائی سے تنگ جبکہ مریم نواز ایک اور سرجری کے لیے جنیوہ پہنچ گئی نواز شریف بھی ہمراہ وطن واپسی کی ایک اور تاریخ مل گئی مریم نواز روا ماہ کے تیسرے ہفتے پاکستان پہنچ کر بطور پارٹی چیف اورگنائزر ذمہ داریاں سنبھالیں گی وزیر اطلاعات مریم وارنگزیب کا ٹویٹ آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دورہ سویڈی عرب آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف یو اے ای بھی جائیں گے آرمی چیف دس جنوری تک سرکاری دورے پر ہیں سویڈی خبر ایجنسی کے مطابق آرمی چیف کی سویڈی وزیر دفاع سے ملاقات سویڈی وزیر کی آرمی چیف کا عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات نفاع تعاون بڑھانے علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو سویڈی وزیر دفاع نے ٹویٹ میں لکھا آرمی چیف سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی پاکستانی عوام نے دہشتگرد حملوں میں شدید نقصان اٹھایا ترجمان امریکی میک میں خارجہ نیٹ پرائس کی پریس بریفنگ بولے افغانستان میں موجود دہشتگرد گروپوں نے پاکستانیوں کی جانے لی پاکستان کس قسم کا ایکشن لے سکتا ہے اس بارے میں رائے نہیں دے سکتے پاکستان وہ کرے گا جو اس کا ذاتی مفاد ہوگا اپنا دفاع کرنا پاکستان کا حق ہے پاکستان تب ایکشن لے گا جب اسے مناسب لگے گا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ایل او سی کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق کے خود ارادیت منا رہی ہیں کشمیریوں کے منصفانہ جدوجہر کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے خطے میں بائیدار امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت ضروری ہے بھارتی حکومت کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت سے انکاری ہے قابل فوج نے مقبوضہ کشمیر میں خوف کا ماحول بیدا کیے رکھا ہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا سابق صدراصف زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلابل بھوٹو مشترکہ طور پر اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں کل ادم چی ٹی پی کی دھمکیوں کا جائزہ لیا جائے گا ایمکی ایم کے مطالبات اور اتحاد پر بھی تفصیلی غور ہوگا مسلم لیگ نون کی پالسز بھی زیرے بحث آئیں گی قائد عوام زلفکار علی بھوٹو کا پچانگا یومیں ولادہ تاج منایا جا رہا ہے ملک بھر میں سیمینار اور تقریبات کا انکاد ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹ بلابل بھوٹو لے اپنے پیغام میں کہا شہید زلفکار علی بھوٹو عوام کی طاقت کی علامت ہے بھوٹو ایک نظریہ ہے جسے مٹانے کے کوشش کرنے والے تعریف میں بے نام و نشان خواف بن گئے بھوٹو کا نام آج بھی گلی کونچوں سمیت دنیا کے کونے کونے کو نہیں گونچتا ہے شہید بھوٹو نے عوام کو سیاسی شعور کیا رات کی تاریخی میں شب خون مار کر حکومت پر ناجائز قبضہ کیا گیا سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ کہا یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیسے ناہل قرار دیا جائے ناہل کرنے کا حکومتی فیصلہ غلط اور ان کے گلے پڑے جائے گا موجودہ صورتحال میں عمران خان مزید مضبوط اور مطبول ہو گئے حکومت کہتی ہے مرگی صحت کے لیے نقصان دے ہیں کیک کھائیں آج کل سیاست میں مولانا فضل الرمان صاحب بند کرانے کی پولیسی پر گمزن ہیں ان کو اور ان کی جماعت کو بند کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے کبھی ان کا گورنر کہتا ہے کہ میں خیبر پخت انخواہ کے ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ بند کرا دوں گا کبھی مولانا صاحب وفا کی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خیبر پخت انخواہ کے فنڈز جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور صوبے کو ان کے پیسے نہ دیے جائیں ترجمان خیبر پخت انخواہ حکومت بیریسٹر سیف کہتے ہیں فضل الرمان کو خیبر پخت انخواہ کے عوام سے دشمنی مہنگی پڑے گی فضل الرمان اور ان کے ساتھ اقتدار کی حوص میں مقتلہ ہیں عوام ان کا صوبے میں داخلہ بند کر دیں گے گورنوں کا خاندان پاکستان کو ذاتی جاگیر سمجھتا ہے ترجمان پنجاب حکومت مسرد جمشید چیما کا ٹویٹ لکھا یہ خاندان آج تک ملک سے مخلص نہیں ہو سکا الیکشن میں عوام انہیں دوبارہ زمین پر لائے گی نون لیگ کی نائف صدر مریم نواز کے بیٹے جنیت سبتر کا مستقل طور پر پاکستان میں رہنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق جنیت سبتر اہلیہ کے ہم راجعوں میں کو پاکستان پہنچیں گے جنیت سبتر عامن تقابات اور پاچے کی تمزیم انوں میں والدہ کا عملی ساتھ بھی دیں گے وہ یوتھ ونگ کو منظم کریں گے والدہ کی ہمراہ الیکشن مہم کا بھی حصہ ہوں گے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری زمانت میں 31 جنوری تک توسیح اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ کی جج رکشندہ شاہین نے محفوظ فیصلہ سنایا عمران خان سے زمان پارک میں تفتیش کرنے کی استعداد مسترد عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی ایک مرتبہ اور میں دے سکول کی طرح کورٹ میں آتا ہوں ایک مرتبہ اور آج میں یہاں ایٹی سی کورٹ سینٹر جیل میں آیا تھا پر یہ وہ کیس ہے کہ مجھ پہ کیس بنایا کہ میں فائرنگ کر رہا تھا نوردن بائی پاس پر اور میں بھاگ گیا مجھے پہچان لیے لیکن میں اس وقت میں سندھ اسمبلی میں اپنے چیمبر میں موجود تھا اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سندھ اسمبلی میں موجود ہے اپوزیشن نیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کے خلاف تھانہ گلچن ممار میں درج مقدمے کی سماعت سرکاری وکیل کے عدم حاضری پر سماعت تیرہ جنوری تک ملتوی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں جھوٹے مقدمات میں روز عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوں جہاں جاتا ہوں مقدمے بنا دیے جاتے ہیں اٹھائیس مقدمے درج ہیں دھن کے باعث معاملات زندگی متاثر ہونے لگے دھن کے باعث موٹروس کے مختلف حصے ٹریفک کے لیے بن ملک کے بیشتری علاقوں میں موسم سرد اور خوش پنجاب، خیبر پکونخواہ اور بالائی سند میں مزید دھن کا امکان ملک بھر میں کرونا کے وار چاری قومی ادارہ صحت کے مطابق چوبیس کھنچوں کے دوران تین تیس افراد کے ٹیسٹ ممس بتائے کوئی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی شرح صفر اشاریہ چوراسی فیصد رہی موسیقی موسیقی موسیقی